اسلام علیکم ناظرین کے بیئر نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم الاردیف پلی پولیس سٹیشن حدود سری رام نگر کالونی میں ایٹی ایم میں ڈکیتی کی کوشش حملہ آور جس نے آدھی رات کو لوہی کی سلاق سے ایٹی ایم مشین کو توڑا تاہم الارم بجنے پر وہ فراد ہو گیا تلگانہ آٹیسی نے بس بھون میں 24 اینٹو سیون کال سینٹر کا کیا آغاز تاکہ مسافرین سے متعلق اطلاعات فراہم کی جا سکیں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلگو فلم ورکرز کے ساتھ ایک اجلاس کیا مناخت اس اجلاس میں اداکار چرن جیوی اور سیل پی لیڈر بھٹے وکرمار کا بھی موجود کشن ریڈی نے کہا تلگو ریاستوں میں ورکرز کے لیے سوشل سیکیورٹی زیادہ لاکھ کیا گیا بازاروں میں چاندرات کی موقع پر گہمہ گہمی کے دوران خواتین اور لڑکیوں سے چھوچھاڑ کرنے والے منچلی نوجوانوں سے نمٹ نے شی ٹیم کو متحرک کیا گیا اور دونوں شہروں کے کئی بازاروں میں شی ٹیم اہلکاروں کی تائناتی عمل میں لائی گئی وزیرالہ کی چندو شکروں نے کہا تلگانہ حکومت محنت کش طبقے کیلئے کئی فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کو روبہ عمل میں لائی گئی وزیرالہ نے اپنے پیام میں محنت کش طبقے کو مبارک بار پیش کی ایگزیکیٹیف آفیسر تلگانہ حج کمیٹی بی شفیولہ نے حج دوہزار باویس کی منتقب آزمین سے خواہش کی کہ وہ فوری طور پر حج اقراجات سے متعلق پہلے قصد کے طور پر اکیاسی ہزار روپے حج کمیٹی میں جمع کروا دیں ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد میں آئندہ مہینے اضافے کے خدشات اور کہا جا رہا ہے کہ بیشتر ریاستوں میں کورونا کی چونتی لہر جون کے دوران شدت احتیار کرنا شروع کر دے گی اور اگست تک سلسلہ چاری رہے گا مہاراستر کے وزیراعلا وہ شفزینہ سربرا ادھف تھاکرے نے بی جے پی پر لگایا الزام کہ اس نے ان کے سادلو والد بال تھاکرے کو دھوکہ دیا تھا مراتھی روزنامہ انٹرویو سے دیتے ہوئے ادھف تھاکرے نے ہندوتوہ اور ایم این اے سربرا راج تھاکرے کے لارڈ سپیکر سے متعلق الٹی میٹم جیسے مسائل پر گفتگو کی بڑھتی گرمی اور کئی مخامات پر درج حرارت چھینیالیس ڈگری سلسلسلس کو چھونے کے درمیان مرکزی وزارتی سہت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے ذرانتظام خطوں کو گرمی سے متعلق بیماریوں پر نیشنل ورکنگ منصوبے سے متعلق ایک خط لکھا پیٹرولیم کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر ایل پی جی سلنڈر کے داموں میں کیا اضافہ کمیشل ایل پی جی سلنڈر کے داموں میں ایک سو دو روپے پچاس پیسے کا کیا گیا اضافہ خوامی کوویٹ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک بھر میں ایک سو انوے کروڑ تیویس سے زیادہ کوویٹ ویکسن لگائی گئی ہیں سہت اور خاندانی محبود کی مرکزی وزارت نے کہا صبح سات بجے تک ایک سو انوے کروڑ تیویس لاکھ ہٹھیانوے ہزار تین سو سینٹالیس کوویٹ ویکسن دی گئی اور چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار ایک سو ستاون نئے مریض سامنے آئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو دی ہیڈائیر کہ وہ لوگوں کو کورونا کا ٹھیکہ لگانے پر مجبور نہ کریں ٹھیکی کو لازمی خرار نہ دینے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ویکسنیشن کی موجودہ پولیسی غیر متعلقہ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پریشاند کی شور کی جانب سے سرگرم سیاست میں داخل ہونے اور اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کرنے کی طلال انہوں نے سوشل میڈیا پر کیے گئے اپنے پوسٹ میں اس طرح کے دیئے اشارے مدیہ پردیش کے گھرگون میں دو اور تین مائی کو کرفیو نافذ جس کے پیش نظر حکام نے ادل فطر کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کا دیا مشورہ ملک میں آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل چھپیسویں دن بھی اضافہ نہ کر کے عام لوگوں کو دی راہت ناظرین وقت تو چلے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل، بلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو بلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو، لیفٹ سائٹ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس اسٹیشن ہیدراباد رنگا رڈی ملاردیف پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ہسٹری رام نگر کولنی میں ایٹیم میں ڈاکیٹی کی کوشش کی گئی حملہ ور جس نے آدھی رات کو لوہی کی سلاق سے ایٹیم مشین کو توڑا تاہم الارم بجنے پر سارخ وہاں سے فرار ہو گیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درشکر کی تحقیقات شروع کر دی تلنگرہ آٹی سی نے بس بھون میں 24 اینٹو سیون کال سینٹر آغاز کیا تاکہ مسافرین سے متعلق اطلاعات فراہم کی جا سکیں صدہ نشین آٹی سی باچی رڈی گووردھن رڈی رکن اسمبلی اور مینچنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار بھی اس موقع پر موجود تھے مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے تلگو فلم ورکرز کے ساتھ ایک اجلاس منقض کیا اس اجلاس میں اداکار چرنچیوی اور سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکہ بھی موجود تھے کشن رڈی نے کہا ہے کہ تلگو ریاستوں میں ورکرز کے لیے سوشل سیکیورٹی بازابتہ لاحق کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ فلمی سنت سے متعلق انتیس غیر ضروری خوانین کو ختم کر دیا گیا ہے اب صرف چار خوانین پر عمل کیا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ورکرز کی فلاو بہبود پر غرد کیا جائے اور اس کے لیے اخدمات کیے جائیں انہوں نے کہا ہے کہ غیر منظم شعبے کے ورکرز کی صورتحال ابتر ہے اور اسے بہتر بنانے کیلئے اخدمات کیے جانے چاہیے بازاروں میں چاندرات کے موقع پر گہما گہمی کے دوران خواتین اور لڑکیوں سے چھر چھاڑ کرنے والے منچلے نوجوانوں سے نمٹنے شی ٹیم کو متارک کیا گیا اور دونوں شہروں کے کئی بازاروں میں شی ٹیم اہلکاروں کی تائناتی عمل میں لائی گئی اہم تجارتی مراکس بالخصوص چار منار مدینہ بلڈنگ پتھر گٹی لاروزار ٹولیچوکی مہدی بٹنم کشنباخ وٹے پلی اور دیگر علاقوں میں شی ٹیم کی تائناتی کی گئی تاکہ اخواتین اور لڑکیوں سے چھر چھاڑ کے تداری کو یقینی بنایا جائے بازاروں میں حجوم کا فائدہ اٹھا کر باز منچلے اور اوباش نوجوان بازاروں میں گھومتے ہیں اور ان کی حرکتیں واہیات ہوتی ہیں جنہیں روکا جانا ضروری ہے اہدہ داروں نے بتایا کہ شی ٹیم کے اہلکاروں کے ساتھ سادہ لباس میں پلیس کی بھی تائناتی عمل میں لائی جا رہی تاکہ اوباش نوجوانوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے خواتین سے چھر چھاڑ اور جملے کسنے کو روکنے پلیس کی جانب سے نہ صرف آوارہ گرد نوجوانوں پر نظر رکھی جا رہی بلکہ انفوٹ پات اور ٹھیلہ ونڈی تادرین پر بھی نظر رکھی جا رہی جو سابق میں ایسی حرکات میں ملوز پائے گئے تلنگانہ کے وزیرالہ کی چندوشی خراؤں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت محنت کش طبخے کے لیے کئی فلاحی اور تراخیاتی پروگراموں کو روبہ عمل میں لائے رہی وزیرالہ نے اپنے پیام میں محنت کش طبخے کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا ہے کہ یوم مئی سے تحریک پا کر تلنگانہ حکومت نے مصدوروں اور دیگر محنت کش طبخات کے لیے کئی سکیمات کا آغاز کیا ریاست میں منفیکچرنگ اور خدمات کے شعبوں کو تقویت پہنچانے کے لیے نئی سنتی پولیسی پر عمل کیا جا رہا نئی پولیسی کو دنیا بھر میں زبردست پذرائی ملی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں نافذ العمل اخترائی سنتی پولیسی سے نہ صرف تلنگانہ میں عوامی اساسجات میں اضافہ ہو رہا بلکہ ملک کی ترقی میں مدد مل رہی وزیرالہ نے کہا کہ بے روزگاروں اور محنت کش طبخے کی فلاو بہبود کے مقصد کے تحت ریاستی حکومت کے اقتماد سے لاکھوں نوجوانوں کو راست اور بلا راست طور پر روزگار کے موقع حاصل ہوئے ہیں ایگزیکیٹیف آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی ریبی شفیو اللہ نے حج دوہزار باویس کے منتقب آزمین سے خواہش کی کہ وہ فوری طور پر حج اخراجات سے متعلق پہلے قصد کے طور پر اکیاسی ہزار روپے حج کمیٹی میں جمع کریں حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر یہ رقم آن لائن جمع کی جا سکتی ہے ایس بی آئی یا یونائٹڈ بانک آف انڈیا میں موجود حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں پہلے قصد جمع کرنے کی گنجائش ہے انہوں نے کہا ہے کہ حج کے مجموعی اخراجات کا تائن سفری اخراجات کے ٹنڈر کو خطیت دینے اور سعودی عرب کی اخراجات کی تفصیلات کونسل جنرل انڈیا جدہ کی جانب سے روانہ کی جانے کے بعد ہوگا جس کی اطلاع آزمین کو دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ حج کمیٹی کو ویب سائٹ پر ہر امبرگیشن پوائنٹ کے لیے سفری اخراجات کی تفصیلات کو پیش کیا جائے گا پہلے قصد کی ادائیگی کے بعد منتقب آزمین حج درخواست فارم کی کاپ کوپی اور اوریجنل پاسپورٹ پہلے قصد کی ادائیگی سے متعلق پیمنٹ ریسپٹ ایک پاسپورٹ سائز فوٹو میڈیکل سکریننگ سیٹیفیکٹ کورونا کی دونوں خوراک حاصل کرنے کا سیٹیفیکٹ ایڈریس پروف بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور بینک پاس بک کی نخل چھ مئی تک تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر واقع حج ہاؤز نام پلی میں جمع کرائیں حج کمیٹی آف انڈیا نے پہلے قصد کی ادائیگی کے سلسلے میں تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو سرکولر جاری کیا جس میں واضح کیا گیا کہ رقم کی ادائیگی کی تاریخ میں توصیل ممکن نہیں اور ایسے آزمین جو چھ مئی تک رقمات جمع نہیں کریں گے ان کی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی واضح کے حج کمیٹی آف انڈیا نے ملک بھر کے لیے خورا اندازی کرتے ہوئے تلنگانہ کی ایک ہزار آٹھ سو اٹھارہ آزمین کا انتخاب کیا ہے منتخب آزمین کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کر دی گئی ہے ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد میں آئندہ مہینے اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بیشتر ریاستوں میں کورونا کی چوتھی لہر جون کی دوران شدت اختیار کرنا شروع کر دے گی اور اگست تک سلسلہ جاری رہے گا جون تا اگست اس لہر پر اہدداروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مرز کی شدت میں کوئی خاص اضافہ یا مریضوں کی شریک دوخانک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی لیکن ملک بھر میں دس فیصد سے زائد ایسے شہری ہیں جو کہ کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئے خسم اومکرون کی لہر کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آئی کہ ملک میں ٹھیک اندازی میں تیزی اور شدت پیدا کیے جانے کے سبب شہری وائرس کا مقابلہ کرنے کے متحمل ہو چکے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے احتیاطی اخدامات کی ہدایت جاری کی جا رہی مرکزی حکومت پانچ یا سات مئی کو محکم سہت اور دیگر محکم جات کا جلاس مناخت کر کے جائزہ لے گی کہ کورونا کی چوتھی لہر کی صورت میں کیا اخدامات کیے جانے چاہیے سائنس دانوں کے مطابق اومکرون کی نئے قسم کے متاثرین پر طویل مدتی اثرات کا جائزہ لینے اخدامات کیے جا رہے اور سالے گزشتہ اومکرون کا شکار مریضوں کو جن منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ان کا جائزہ لیا جا رہا مار جون کے دوران تلنگانہ میں بھی کورونا مریضوں کی تعداد میں زافے کے امکانات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی بیشتر ریاستوں میں مریضوں کی تعداد میں زافہ ہوا اور تلنگانہ میں بھی مضبط مریضوں کی شرع میں زافہ ہو رہا کورونا وبا کے آغاز سے ہی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے ایجنزیوں و اداروں کا کہنا ہے کہ چوتھی لہر کے دوران بھی مرض میں کوئی شدد یا شریک دواخانے کرنے کی نوبت کے امکانات نہیں لیکن وبا کو خوابوں میں رکھنے ان اداروں کے جانب سے حکمتوں کو تجاویز میں احتیاطی اخدامات کو سخت کرنے اور سماجی فاصلے اور ماسک کے لزوم کو یقینی بنانے کی سفارش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ جن ریاستوں میں ماسک کا لزوم آئیت کیا جا چکا ہے ان ریاستوں میں اس پر سختی کرنے کی ہدایت جاری کیے جانے کا امکان ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی تو بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے ایت دیوان دولہوں کے باراتی، کپڑوں کی میاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز اعتماد صحیح تو بنتا ہے مضبوط رشتہ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برزہ برزہم پر نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹومرز کو آلہ ترین کلوڈنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام ہر کسی کا پسندیدہ شروع نورانی لباس اکمپلیٹ مین سٹور ٹولی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال ملک پیٹ اینڈ اور رنگابات بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے ہیں مہراشترکی وزیراعلا اور شفزینہ سربراہ ادف تھاکرے نے بی جے پی پر الزام آئیت کیا کہ اس نے ان کے سادہ لح والد بال تھاکرے کو دھوکا دیا تھا مراتھی روزنامہ کو انٹرویو دیتے ہوئے ادف تھاکرے نے ہندوطوہ اور ایم این ایس سربراہ راج تھاکرے کے لارڈ سپیکر سے متعلق الٹی میٹم جیسے مسائل پر گفتگو کی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ بی جے پی نے ہندوطوہ کے نام پر ان کے سادہ لح والد اور شفزینہ کے بانی انجہانی بال تھاکرے کو بے وقف بنایا تھا وزیراعلا نے کہا کہ وہ ہندوطوہ کے نام پر بی جے پی کے کھیل کو نظرانداز نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھے بے وقف نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ میں ان کے تمام حد کنڈوں سے واقف ہوں ایم این ایس سربراہ راج تھاکرے اور لارڈ سپیکر سے متعلق ان کے الٹی میٹم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شفزینہ سربراہ نے کہا ہے کہ وہ ہندوطوہ کے اس نئے کھلاری کو اہمیت نہیں دیتے انہوں نے کہا ہے کہ راج تھاکرے اپنی سہولت کے لحاظ سے ہندوطوہ اور مراتھی کارٹ کا استعمال کرتے ہیں شفزینہ سربراہ نے اسے تفریح خرار دیا قبل ازے ادھف تھاکرے نے بی جے پی پر الزام لگایا تھا کہ وہ ریاست میں ہندووں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے وزرالہ مہاراشرہ نے پارٹی کا نام یہ بغیر کہا تھا کہ وہ مہاراشرہ کو مخالف ہندو مظاہر کرنے کی کوشش کر رہے جیسا کہ اس نے مغربی بنگال اور کیرلا میں کیا تھا ان دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے بڑھتے ہوئی گرمی اور کئی مخامات پر درجہ حرارت چھینیالس ڈگری سلسیس کو چھونے کے درمیان مرکزی وزارت سہت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے ذرانتظام خطوں کو گرمی سے متعلق بیماریوں پر نیشنل وارکنگ منصوبے سے متعلق ایک خط لکھا مرکزی سیکرٹری برائے سہت راجش بھوشن نے ختم سبھی ریاستوں اور مرکز کے ذرانتظام خطوں کو گرم لہر کے معاملوں کے اثر دار منجمنٹ کے لیے سبھی ظلوں میں گرمی سے متعلق بیماریوں پر گائیڈ لائن دستاویز نیشنل وارکنگ منصوبے کا پھیلاؤ کرنے کے لیے کہا ہے بھوشن نے خط میں کہا ہے کہ یک مارچ سے سبھی ریاستوں اور ظلوں میں انٹیگریٹڈ ڈیزلس نگرانی پروگرام آئی ڈی ایس پی کے تحت گرمی سے متعلق بیماریوں پر روزمرہ کی نگرانی شروع کر دی گئی برائے کر ہم یقینی کریں کہ یہ روزمرہ کی نگرانی رپورٹ ان سی ڈی سی کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ڈیلی ہیٹ الرڈ جو آئی ایم ڈی کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہے ساتھی ریاستوں کے ساتھ ڈی ایم سی آئندہ تین تا چار دنوں کے لیے گرمی کی لہر کی پیش گوئیوں کا اشارہ دیتا ہے اور ظلے سہت سہولت سطح پر فوراں پھیلایا جا سکتا ہے خط میں آگے لکھا گیا کہ ریاست کے محکم سہت کو گرمی کی بیماری پر میڈیکل افسران صلاح سہت ملازمین زمینی سطح کے کارگنان کی صلاحیت تعمیر اور جل شناخت مینجمنٹ کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے ملک میں آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں مسلسل 26 دن بھی اضافہ نہ کر کے عام لوگوں کو راحت فرہم کی بین الاخوامی سطح پر خامدل کے قیمتوں میں اتار چڑھاؤں کے درمیان پیرکو ملک میں اندھن کے قیمتیں مستقم رہی ملک کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر آئل مارکٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن لیمیٹڈ کے مطابق آج تہلی میں پیٹرول 105 روپے 145 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 96 روپے 67 پیسے فی لیٹر پر مستقم رہا ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 120 روپے 50 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 104 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے انٹرناشنل لندن برینٹ کروڈ آج 0.9% گر کر 106.26 ڈالر فی بیرل اور یو ایس کروڈ 0.70 فی صد کم ہو کر 103.96 ڈالر فی بیرل پر آگیا ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 137 دن کے استحقام کے بعد گزشتہ بائی سمارٹ سے صحفہ ہونا شروع ہو گیا تھا کمپنیوں نے گزشتہ 36 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 14 بار اضافہ کیا اس دوران ان کے قیمتوں میں تقریباً 10 روپے فری لیٹر اضافہ ہوا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے آخر میں پھر ایک باناظر سرقیوں پر بیالی گزشتہ وٰisé باؤلنا لطے singers ڈویسцев اسیم ڈیز ڈزیاد ہی�ی ڈییسی ڈیی 어쨌든 ڈییونی ڈ오یرس ڈیو ڈیچن ڈیو 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 با تھول ڈیو 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 Electrical Installation and Repair Plumbing Installation and Repair Address Kings Colony شاسترپورم ہیدرابا Contact 984-936-338 and 868-678-1110 ملاردیف پلی پولیسیسٹیشن حدود سری رامنگر کالونی میں ایٹی ایم میں ڈکیت کی کوشش حملہ آور جس نے آدھی رات کو لوہی کی سلاق سے ایٹی ایم مشین کو توڑا تاہم الارم بجنے پر وہ فراد ہو گیا تلگانہ آٹی سینے بس بھون میں 24-7 کال سینٹر کا کیا آغاز تاکہ مسافرین سے متعلق اطلاعات فراہم کی جا سکیں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلگو فلم ورکرز کے ساتھ ایک اجلاس کیا مناخت اس اجلاس میں اداکار چرنجے وی اور سی ایل پی لیڈر بھٹے وکرمار کا بھی موجود کشن ریڈی نے کہا تلگو ریاستوں میں ورکرز کے لیے سوشل سیکیورٹی زابطہ لاکھ کیا گیا بازاروں میں چاندرات کی موقع پر گہمہ گہمی کے دوران خواتین اور لڑکیوں سے چھر چھارکنے والے منچلے نوجوانوں سے نمٹ نے شی ٹیم کو متحرک کیا گیا اور دونوں شہروں کے کئی بازاروں میں شی ٹیم اہلکاروں کی تائناتی عمل میں لائی گئی وزیراعلا کے چندرش کراؤں نے کہا تلگو ریاستوں میں محنت کش طبقے کیلئے کئی فلاہی اور ترقیاتی پروگراموں کو روبہ عمل میں لائے رہی وزیراعلا نے اپنے پیام میں محنت کش طبقے کو مبارک بار پیش کی ایگزیکیٹیف آفیسر تلگو ریاستوں میں حج کمیٹی بی شفیولہ نے حج دو ہزار باویس کی منتقب آزمین سے خواہش کی کہ وہ فوری طور پر حج اقراجات سے متعلق پہلے خست کے طور پر اکیاسی ہزار روپے حج کمیٹی میں جمع کروا دیں ملک میں کورونا مریضوں کی تدارت میں آئندہ مہینے اضافے کے خرچات اور کہا جا رہا ہے کہ بیشتر ریاستوں میں کورونا کی چونتی لہر جون کے دوران شدت احتیار کرنا شروع کر دے گی اور اگست تک سلسلہ چاری رہے گا مہاراستر کے وزیراعلا ووشف سینہ سربراہ دف تھاکرے نے بی جے پی پر لگایا الزام کہ اس نے ان کے سادلو والد بال تھاکرے کو دھوکا دیا تھا مراتھی روزنامہ انٹرویو سے دیتے ہوئے اضاف تھاکرے نے ہندوطوہ اور ایم این اے سربراہ راج تھاکرے کے لارڈ سپیکر سے متعلق الٹی میٹم جیسے مسائل پر گفتگو کی بڑتی گرمی اور کئی مخامات پر درج حرارت چھینیالیس ڈگری سلسلسلس کو چھونے کے درمیان مرکزی وزارت سہت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے ذر انتظام خطوں کو گرمی سے متعلق بیماریوں پر نیشنل ورکنگ منصوبے سے متعلق ایک خط لکھا پیٹرولیم کمپنیوں نے ایک مرتبہ پھر الپی جی سلنڈر کے داموں میں کیا اضافہ کمیشل الپی جی سلنڈر کے داموں میں ایک سو دو روپے پچاس پیسے کا کیا گیا اضافہ خوامی کوویٹ ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک بھر میں ایک سو نوے کروڑ تیویس سے زیادہ کوویٹ ویکسن لگائی گئی ہیں سہت اور خاندانی مہبود کی مرکزی وزارت نے کہا صبح سات بجے تک ایک سو نوے کروڑ تیویس لاکھ ہٹھیانوے ہزار تین سو سینتالیس کوویٹ ویکسن دی گئی اور چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار اکسو ستاون نئے مریض سامنے آئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو دی ہدایت کہ وہ لوگوں کو کورونا کا ٹھیکہ لگانے پر مجبور نہ کریں ٹھیکے کو لازمی خرار نہ دین سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ویکسنیشن کی موجودہ پولیسی غیر متعلقہ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پریشاند کی شور کی جانب سے سرگرم سیاست میں داخل ہونے اور اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کرنے کی طلال انہوں نے سوشل میڈیا پر کیے گئے اپنے پوسٹ میں اس طرح کے دیئے اشارے مدیہ پردیش کے گھرگون میں دو اور تین مائی کو کرفیو نافذ جس کے پیش نظر حکام نے عد الفطر کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کا دیا مشورہ ملک میں آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل چھپیسویں دن بھی اضافہ نہ کر کے عام لوگوں کو دی راحت اسے کے ساتھ کے بین نیوز سے خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے